ومن اوصا لجیرانه فهم الملاثقون عند ابي حنیفة رحمه اللہ تعالی ومن اوصا لأسخاره فالوصیت لکل ذی رحم محرم من امرأته ومن اوصا لأخطانه فالخطن زوج کل ذات رحم محرم منه ومن اوصا لأخاربه فالوصیت للاقرب فالاقرب من کل ذی رحم محرم منه ومن اوصا لجیرانه ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال میرے پڑوسیوں کو دے دینا تو اب پڑوسی کون شمار ہوں گے تو یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی جن کے گھر اس کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ پڑوسی ہیں بھئی وہ کیا ہیں اس لیے کہ عرف میں پڑوسی ان کو کہا جاتا ہے جن کا گھر دیوار وغیرہ دوسرے کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھئی تو کہتے ہیں اور جس نے وسیعت کی اپنے پڑوسیوں کے لیے فهم الملاسقون تو وہ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بھئی ایک شخص نے وسیعت کی اپنے اثہار کے لیے عربی الفاظ ہیں بھئی عربی اثہار یوں کہے سسرالیوں کے لیے سسرال والوں کے لیے تو کن کن کو دیں گے بھئی یہ مال بھئی جس کی اتنے وسیعت کی ہے بھئی کون کون سسرالی ہیں کہتے ہیں بھئی اس کی جو بیوی ہے اس کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے جس کی بیوی کے قریبی محرم رشتہ دار وہ اثہار سے مراد ہوں وہ مراد لیں گے تو کہتے ہیں ومن اوثالی اثہار ہی جس نے اپنے اثہار کے لیے یعنی اپنے سسرال والوں کے لیے وسیعت کی تو فل وسیعت لکل لی رحم محرم من مراتی تو وسیعت ہر ذو رحم محرم کے لیے ہے من مراتی اس کی بیوی کے بھئی اس کی بیوی کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے اثہار سے ایک شخص ہے بھئی اس نے اپنے افتان کے لیے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے جو افتان ہیں میرے افتان جو ہیں ان کو اتنا مال دے دینا تو خطن یاد رکھئے یہ داماد وغیرہ کو عربی میں کہتے ہیں بھئی آپ کون مراد ہوں گے افتان بھئی افتان سے کہتے ہیں اس شخص جس نے وسیعت کی ہے اس کی جو قریبی محرم عورتیں ہیں قریبی رشتہ دار محرم عورتیں ہیں ان کے خامند مراد ہوں گے سمجھ میں آیا جو اس کی قریبی رشتہ دار بھی ہیں جو عورتیں ہیں اور اس پر حران بھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کے خامند مراد ہوں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی جیسے بہن ہے خوپی ہے ان کے خامند وغیرہ بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْسَالِ اَفْتَانِهِ اور جس نے وسیعت کی اپنے دامادوں وغیرہ کے لیے فَلْخَتَنُ زَوْجُ قُلِّ ذَاتِ رَحْمِ مَحْرَمِ مِنْهُ تو خطن جو ہے وہ خامند ہے ہر اس شخص کے ہر قریبی محرم عورت کا ذَوْجُ قُلِّ ذَاتِ رَحْمِ مَحْرَمِ مِنْهُ اس شخص کی جو قریبی رشتہ دار محرم عورتیں ہیں ان کا خامند بھئی سمجھ میں ہے یہ عربی الفاظ ہیں بھئی اردو میں خطن عین داماد خطن کا کوئی معنی نہیں بنتا بھئی جو برابر اس کا معنی ادا کر سکے اردو میں تو داماد صرف کس کو کہتے ہیں بیٹی کا جو خامند ہوتا ہے بس لیکن خطن کا معنی وسیح عرمی میں بتلا دیئے یہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی بھئی یہ قادمی نے وسیح کی کہ یہ مال میرے مرنے کے بعد اتنا مال میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا اب یہ قریبی رشتہ دار کون ہیں بھئی کن کو دیں گے کہتے ہیں جو اس کے قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں قریبی محرم رشتہ دار بھی ہیں قریبی اور محرم بھی ہیں اس کے وہ مراد ہوں گے اور ان میں پھر کیسے دیں گے بھئی وہ تو کافی سارے ہیں کہتے ہیں بھئی جو سب سے قریبی ہوگا پہلے اس کا اعتبار کریں گے اگر وہ ہیں تو ان کو دے دیں گے اگر وہ نہیں تو اس سے دور والا ذرا دیکھو اگر وہ نہیں تو اس سے دور والا دیکھو درجہ بہ درجہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیوں کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَ لِأَقَارِ بِهِ اور جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وسیعت کی تو وسیعت جو ہے لِلْأَقْرَبِ فَلْأَقْرَبِ جو قریب ہے پھر جو اس کے قریب ہے مِنْ قُلِّ لِلِرَحْ مِنْ مَحْرَمٍ مِنْ هُوَا اس کے ہر قریبی محرم رشتہ دار میں تھے وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُوَ ہاں البتہ بھئی قریبی رشتہ دار تو والدین بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے بھئی یہ تو سب سے قریبی ہیں ان کے ساتھ تو بلا واسطے کے رشتہ ہے کہتے ہیں نہیں بھئی والدین مراد نہیں ہوں گے اس میں وہ داخل نہیں ہوں گے وسیعت میں بیٹا داخل نہیں ہوگا وسیعت میں کیوں نہیں داخل ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ عرف کے اندار قریبی رشتہ دار سے وہ رشتہ دار مراد لیے جاتے ہیں جو واسطے کے ساتھ ہوں اور یہ تو بغیر واسطے کے ہیں لہٰذا یہ مراد نہیں بھئی وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدَ داخل نہیں ہوں گے اس میں والدین اور اس کی اولاد وَيَقُونُ لِلِسْنَئِنِ فَصَاعِدَا اور یہ وسیعت دو یا زیادہ کے لیے ہوگی یہ مال دو یا زیادہ کے لیے ہوگا جس کی اس نے وسیعت کی ہے بھئی دو یا زیادہ کیا مانا مطلب یہ ہے یہ جو اس نے مال کی وسیعت کی ہے یہ ایک رشتہ دار کو نہیں دیں گے کم از کم کتنے ہونے چاہیے دو یا دو سے زیادہ ان کو دیں گے دو ہیں تو آدھا آدھا دے دیں گے دونوں کو تین ہیں تو تینوں میں تقسیم کر دیں گے چار ہیں تو چاروں میں تقسیم کر دیں گے لیکن اگر ایک ہے تو اس کو پورا نہیں دیں گے بھئی یہ کیوں دو یا دو سے زیادہ کی شرطہ کیوں لگا رہے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں جتنے لفظ اس نے ذکر کی ہیں جمع والے ذکر کی ہیں تو یہاں پر بھی اس نے اقارب کا لفظ استعمال کیا اور اقارب جمع ہے مالانا جمع اور وراست کے باب میں جمع کا اطلاق کم از کم دو پر ہوتا ہے ویسے تو اطلاق تین پر ہوتا ہے لیکن میراج کے مسئلے میں جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے دو پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے تو وسیعت بھی میراج کی طرح ہی ہوتی ہے جیسے وراست مرنے کے بعد مال دیتے ہیں وسیعت بھی کب نافذ کرتے ہیں مرنے کے بعد تو یہ بھی اسی کی طرح ہے لہٰذا اس میں بھی کم از کم جمع سے کتنے مراد لیں گے دو کیونکہ اس نے اقارب جمع کا لفظ استعمال کیا تھا دیکھیں آگے تفصیل بھی آ رہی ہے بھئی کس طرح کریں گے کہتے ہیں وَإِذَا أَوْفَا بِذَالِكَ اور جب اس نے وسیعت کی یہ کونسی وسیعت کی بھئی کہ میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا تو کہتے ہیں جب اس نے یہ وسیعت کی وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ اور اس کے دو چچا ہیں وَخَالَانِ اور دو مامو ہیں وسیعت کرنے والے کے دو چچا بھی ہیں اور دو مامو بھی ہیں اب کیا کریں گے کیسے بھئی چچا بھی قریبی رشتہ دار محرم بھئی اور مامو بھی کیا ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا سب سے پہلے قریبی کو دیکھیں گے جسنا زیادہ قریبی ہو اور چچا زیادہ قریبی ہے بھئی مامو کی بن اس بات چچا زیادہ قریبی ہے کیونکہ وہ عصبہ بنتا ہے بھئی آگے تفصیل آ جائے گی کتاب الفرائض کے اندر بھئی عصبات وغیرہ باپ کی طرف سے جن کے ساتھ رشتہ بنتا ہے بھئی کیونکہ نصب کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف سے چلتا ہے بھئی تو یہ ان کے ساتھ رشتے کے اندر کوئی عورت درمیان میں نہیں آتی بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْفَا بِذَالِكَ وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ تو ایک شخص نے وسیعت کی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے اب قریبی رشتہ دار بتلایا بھئی جو درجہ بدرجہ جو سب سے قریبی محرم رشتہ دار ہیں اس کے پہلے ان کو دیا جائے گا اگر وہ نہیں ہے تو ان سے دور والوں کو دیکھا جائے گا اور کم از کم دو کو دیا جائے گا ایک کوئی سارا مال نہیں دیا جائے گا سمجھ میں آیا کہ وَإِذَا أَوْفَا بِذَالِكَ ایک شخص نے یہ وسیعت کی وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ اور اس کے دو چچا ہیں اور دو مامو ہیں تو کہتے ہیں فَالْوَصِيَّةُ لِعَمَّائِهِ تو وسیعت اس کے دونوں چچوں کے لئے ہوگی بھئی کیونکہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں بھئی باپ کی طرف سے بھئی اور قریبی محرم رشتہ دار ہیں بھئی تو اب دیکھئے سب سے قریبی رشتہ دار دیکھنے تھے اور اس میں بھی کم از کم کتنوں کو دینا تھا دو کو تو لہٰذا ان میں سے یہ دو ہیں چچا تو دو انہوں کو وہ مال دے دیں گے آدھا آدھا بھئی آگے بتلائیں گے آپ کو بھئی اگر ایک چچا ہے اور دو مامو ہیں تو اب کیا کیا جائے گا تو یاد رکھئے امام آزم ابو حانیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی چچا ایک ہے سب سے قریبی رشتہ دار اور ہم نے کہا تھا دو کو دینا ہے معلوم ہے ایک کو نصف سے زیادہ نہیں دیں گے تو چچا کو نصف دے دیں گے اور پھر اس سے دور والے دیکھے تو دو مامو تھے بھئی اس کے بعد تو وہ باقی نصف ان دونوں کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں پہلی سورت وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ اس کے دو چچا اور دو مامو ہیں فَلْوَصِيَّةُ لِعَمَّيْهِ عِنْدَ عَبِ حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی تو وسیعت اس کے دو چچوں کے لئے ہوگی امام آزم ابو حانیفہ رحم اللہ کے نزدی کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریبی ہیں وَإِنْ قَانَ لَهُ عَمُّ وَخَالَانِ اور اگر اس کا ایک چچا اور دو مامو ہیں فَلِلْعَمِّ النِّصْفُ وَلِلْخَالَيْنِ النِّصْفُ تو چچا کے لئے نصف ہوگا اور دونوں مامو جو ہیں ان کے لئے نصف ہوگا وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى اَقْصَى عَبِ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی اس نے کیا کہا میرے قریبی رشتہ داروں کو دینا بھئی تو کہتے ہیں اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو دیا جائے گا یعنی اس کا بھئی دیکھو خاندان میں دادوں کے نام پر چلتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دادا بعض وقت سب سے اوپر والا ایک نام مشہور ہے فلان کے قبیلہ ہے پھر اس سے نیچے کئی پشتوں بعد آ کر کوئی اور دادا مشہور ہو تھا اس کا بھی نام آ جاتا ہے پھر وہ دو تین بھائی تھے ایک فلان والے یہ فلان کے خاندان ہے یہ فلان کا خاندان یہ فلان کا خاندان تو اس طرح نام چلتے ہیں بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ اس شخص کے لئے ہوگی جو منصوب ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے الْاَقْسَ عَبِ اللَّهُ اس شخص کے آخری باپ کی طرح فلسلامی اسلام کے اندر بھئی وہ جو اوپر باپ دادے وغیرہ گزرے وہ سارے آباں ہیں نا سارے دادے اب ہی ہیں تو اس میں جو آخری کنارے کا باپ ہے اسلام کے اندر بھئی سمجھ میں آیا بھئی کسی وقت کسی نے اسلام قبول کیا ہوگا تو اب وہ جو خاندان کے اندر نام چلے آ رہے ہیں قبیلے وغیرہ کے اعتبار سے تو جو اسلام کے اندر آخری باپ ہے اس کی طرف جو منصوب ہیں ان کو وسیعت میں سے حصہ دیا جائے گا ان سب کو وسیعت میں سے کیا کیا جائے گا حصہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں اب دوبارہ سنیے ترجمہ وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ صَاحِبَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُ فَرْمَاتے ہیں الْوَصِيَّتُ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ أَبِ اللَّهُ فِي الْإسْلَامِ کے وسیعت ہوگی اس کی ہر اس شخص کے لئے یونسہ وہ جس کی نسبت کی جاتی ہے الْاَقْصَىٰ أَبِ اللَّهُ اس شخص کے آخری کنارے کے باپ کی طرف فِي الْإسْلَامِ إِسْلَامِ کے اندر وہ بھی جب اس کی اولاد میں سے ہے تو اسی کے اب جو ہے وہ اس کا بھی اب ہوا جیسے اس کی نسبت اس اب کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی بھی اسی کے اب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلان شخص کا بیٹا ہے جو کئی کافی پہلے گزرا تھا وَمَنْ أَوْفَالِ رَجُلٍ بِسُلُسِ دَرَاہِمِهِ اَوْ بِسُلُسِ غَنَمِهِ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک شخص کے لئے وسیعت کی کہ میرے جتنے دراہم ہیں اس میں سے تیسرا حصہ مثلا زید کو دے دینا یا میری جو بکریاں ہیں ان کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اچھا وہ وسیعت کرنے والا انتقال کر گیا اب بعد میں ابھی انہوں نے زید کو حصہ نہیں دیا تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ جو دراہم تھے ان کے دو سلس یا وہ جو بکریاں تھیں ان کے دو سلس حالات ہو گئے اس نے کیا کہا تھا دراہم میں سے کتنا زید کو دینا ایک سلس دینا اس کو کتنا دینا یعنی میرے جتنے دراہم ہیں اس کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا یا یہ وسیعت کی میری جتنی بکریاں ان کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اور پھر اس کے بعد ابھی اس کے مرنے کے بعد ابھی یہ دراہم اس تیسرا حصہ اس کے حوالے نہیں کیا تھا کہ دراہم میں سے دو سلس حالات ہو گئے مثلا تین سو درہم تھے تین سو میں سے دو سو حالات ہو گئے یا بکری ایک سلس بکریوں کی وسیعت کی تھی اور تین سو بکریوں میں سے دو سو حالات ہو گئیں تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں اب باقی مال کے اگر یہ سلس میں سے نکل سکتی ہیں یہ سو درہم باقی مال دو سو درہم یا اس سے زیادہ کا ہے تو یہ سو درہم باقی ہیں یہ اس کا سلس بن سکتے ہیں لہٰذا یہ سارے اس کو دے دیے جائیں گے یہ اسی کا حصہ گویا ہے اور باقیوں کا حصہ حلاق ہو گیا درہموں میں بھئی درہم میں تین سلس تھے نا ایک سلس اس کا تھا تو دو سلس کس کے تھے وارثوں کے تو معلوم ہوا جو حلاق ہوا ہے یوں سمجھیں گے وارثوں کا حصہ حلاق ہوا اور بکریوں میں بھی جو حلاق ہوئی ہیں گویا کس کی حلاق ہوئی ہیں وارثوں کی تو اسے سو بکریوں دے دیں گے یا سو درہم دے دیں گے بشرت ہے کہ یہ کل مال کے سلس میں سے بن جاتے ہوں نکل آتے ہوں سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ومن آفالی رجولیم بسولوسی درہمی ہی اور جی شخص نے وضیعت کی کسی آدمی کے لیے اپنے درہم کے تیسرے حصے کی اور بسولوسی غنمی ہی غنم میں نے بتلایا بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں یہ اپنی بھیڑ بکریوں کے تیسرے حصے کی فہالا کا تو حلاق ہو گئے کتنے حلاق ہوئے میں نے کیا بتلایا تھا دو سلس یہی کہہ رہے ہیں سلسازالکت اصل میں تھا سلسانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو حلاق ہو گئے اس کے دو سلس وبقیہ سلسوہو اور اس میں سے ایک سلس باقی رہ گیا وَهُوَ يَخْرُجُ مِن سُلُسِ مَا بَقِیَ مِمْ مَا لِهِ اور وہ حصہ جو سلس دراہیم یا سلس غنم جو ہے وہ نکل آتا ہے مِن سُلُسِ مَا بَقِیَ مِمْ مَا لِهِ اس کے مال میں سے جو باقی ہے اس کے سلس میں سے یہ نکل آتے ہیں فَلَهُ جَمِعُ مَا بَقِیَ تو اس موسیٰ لَهُ کے لیے ہوگا سارا جو بچ گیا ہے یعنی وہ جو دراہیم سو بچ گئے ہیں وہ سارے اس کو دے دیں گے یا وہ سو بکریوں جو بچ گئے ہیں ساری اس کو دے دیں گے اس لیے کیونکہ دراہیم اور بکرییاں ایک ہی جنس ہیں دراہیم بھی سارے ایک جنس کے بکریوں کی وسیعت کی اور بکرییاں بھی ایک جنس کی اگر مختلف جنس کے ہوں پھر اس طرح مسئلہ نہیں ہوگا جیسے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَمَنْ آُسْ فَابِسْ سُلُسِ سِيَا بِهِ جس شخص نے وسیعت کی اپنے کپڑوں کے تیسرے حصے کی ایک شخص نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے جتنے کپڑے ہیں ان کا تیسرا حصہ کیا کیا جائے زید کو دے دیا جائے کپڑوں میں سے سمجھ میں آیا بھئی اور وہ کپڑے مختلف الانوار ہیں بھئی یا تھان پڑے ہوئے ہیں یا اپنے کپڑے کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں بھئی تو وہ مختلف الانوار ہیں تو یہ ایک جنس نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کپڑے مختلف قسم کے ہیں اور ہر ایک علیدہ جنس شمار ہوتی ہے تو جب مختلف جنس کے ہیں اب اس میں سے کپڑوں کا ایک سلس دینے کی اس نے وسیعت کیا ہے اور دو سلس ہلاک ہو گئے تو کیا جو باقی بچ گیا وہ سارا ایک سلس ہے وہ سارا اس کو دے دیں گے کہتے ہیں نہیں اب اگر یہ سارے کپڑے جو بچے ہوئے ہیں یہ پورے مال کے سلس میں سے نکل سکتے ہیں پھر بھی یہ سارے کپڑے اس کو نہیں دیں گے بلکہ جو بچے ہوئے کپڑے ہیں ان کا سلس دیں گے اس کو کیونکہ یہ مختلف الاجنات ہیں کہتے ہیں وَمَنْ عَوْصَابِ سُلُسِ سِعَابِ اور جس شخص نے وسیعت کی کسی کے لئے اپنے کپڑوں کے سلس کی فَحَلَاکَ سُلُسَاہَا تو ہلاک ہو گئے ان کپڑوں کے دو سلس وَبَقْيَ سُلُسُحَا اور ان کپڑوں کا ایک سلس باقی رہ گیا وَهُوَيَا خُرُجُمِن سُلُسِ مَا بَقْيَ مِمْ مَالِهِ اور یہ جو ہیں کپڑے جو باقی بچے ہوئے یہ نکل سکتے ہیں اس شخص کے مال کے مابقیہ میں سے جو سلس ہے باقی مال کے سلس میں سے یہ کپڑے نکل سکتے ہیں جو کہتے ہیں لَمْ يَسْتَحِقَ إِلَّا سُلُسَ مَا بَقْيَ مِنَتْ سِعَابِ تو مستحق نہیں ہوگا موسیٰ لہو مگر باقی کپڑوں کے سلس ہی کا جتنے کپڑے بچ گئے وہ ایک سلس بچا ہوئے وہ سارا نہیں دیں گے بلکہ بچے ہوئے کپڑوں کا پھر کیا نکال لیں گے سلس نکال لیں گے وہ دیں گے وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلِمْ بِأَلْقِ دِرْحَمِنُ وَلَهُمْ مَالُنْ عَيْنُ وَدَيْنُ صورت یہ ایک شخص نے وسیعت کی دوسرے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اسے ایک ہزار بھرہم دے دینا اب یہ شخص کا انتقال ہو گیا اب مرنے کے بعد اس کا کچھ مال تو نقد موجود ہے نقد دراہیم ہے اور کچھ دین کی صورت میں ہیں مثلا اس آدمی کیا ایک ہزار بھرہم نقد موجود ہیں وفات کے وقت اور دو ہزار جو ہیں اس کے دین ہیں دوسروں سے اس نے وصول کرنے ہیں لیکن وہ بھی اسی کا مال ہے اور وسیعت اس نے کتنے کی کی ہے زیب کو کتنے دینے ہیں ایک ہزار کہتے ہیں جو نقد موجود ہیں اگر اس کا سلس نکالیں اس سے ہزار کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کہتے ہیں بھئی نقد تو خود ہزار موجود ہے اس سے ایک ہزار سلس نکالیں تو وہ ایک ہزار نہیں بنتا وہ تو تین سو سے کچھ اوپر بن جائے گا تو کہتے ہیں اگر نقد سے ایک ہزار نکل سکتے ہیں تو نقد سے ایک ہزار نکال کر اس کو دے دیے جائیں گے سمجھ میں آیا اگر فرض کرو نقد تین ہزار بچے ہوتے اور جو دین ہے وہ الگ ہے تو اسی نقد میں سے اس کا ایک سلس کتنا بن جاتا ہے ایک ہزار بن جاتا ہے تو پھر تو ہم ایک ہزار اسی میں سے اس کو دے دیتے لیکن چونکہ اب نقد کے سلس میں سے ایک ہزار پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں کہتے ہیں بھئی پھر اس نقد کا سلس لے لے گا یہ اور باقی سلس کس میں سے لے لے گا دین میں سے ہزار پورے کرے گا بھئی ہزار پورے کر لے گا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْفَا لِرَجُلِنْ بِعَلْفِ دِرْحَمِنْ اور جس نے وسیع کی کسی شخص کے لیے ایک ہزار درہم کی وَلَهُ مَالٌ عَيْنٌ وَدَيْنٌ اور اس شخص کا مال جو ہے عین ہے یعنی نقد بھی ہے وَدَيْنٌ اور دین بھی ہے عین سے یہاں کیا مراد ہے نقد بھی ہے اور دین بھی ہے فَإِنْ خَرَجَ الْعَلْكُ مِنْ سُلُسِ الْعَيْنِ اگر وہ ایک ہزار نکل آتے ہیں نقد کے سلس میں سے دُفِعَتْ إِلَى الْمُوسَى لَهُو تو وہ دے دیے جائیں گے مُوسَى لَهُو کو یعنی جس کے لیے وسیعیت کی تھی اسے دے دیں گے وَإِلَّمْ يَا خُرُجُ اور اگر وہ نہیں نکلتے اس نقد کے سلس میں سے ایک ہزار نہیں نکلتے دُفِعَ إِلَيْهِ سُلُسُ الْعَيْنِ تو اسے نقد کا سلس دے دیں گے وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّيْنِ اور جب بھی دین میں سے جو پوچھ وصولی ہوگی آخازہ سلسہ ہو تو وہ کیا کرے گا اس کا سلس لے لے گا حتیٰ يستویل الفو یہاں تک کہ کتنے پورے برابر ہو جائیں ایک ہزار بھئی مفرد کرو مال کتنا نقد ایک ہزار ہے اور تو اس کا سلس لے لے گا اور باقی دو سلس ابھی باقی ہیں ہزار کے تو وہ دین سے لے گا اور کیسے لے گا بھئی دین اکٹھا تو وصول نہیں ہوتا اگر اکٹھا وصول ہو جائے پھر تو الگ بات ہے اکٹھی لے لے گا دین تھوڑا تھوڑا کر کے وصول ہو رہا ہے تو جتنا وصول ہوتا جائے اس کا سلس لیتا جائے گا لیتا جائے گا یہاں تک کہ ایک ہزار درہم پورے ہو جائیں یہ معنی ہے وَقُلَّمَا خَرَجَشَ اُمَّنَتْ دَيْنِ اور جب بھی نکلے کوئی چیز دین میں سے یعنی جب بھی وصول ہو دین میں سے کوئی چیز آخذہ سلسہ ہو تو یہ اس کا سلس لے لے گا حتائیت طویع الالکو یہاں تک کہ ایک ہزار برابر ہو جائیں پورے ہو جائیں وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِي وَبِالْحَمْلِي وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِي حمل کے لئے وصیت کرنا جائز ہے ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یہ ایک شخص نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو اس عورت کے پیٹ میں حمل ہے اس کو میری طرف سے اتنا مال دے دینا تو یہ وصیت درست ہے حمل کے لئے وصیت کرنا درست ہے وَبِالْحَمْلِي حمل کی وصیت کرنا یہ بھی درست ہے حمل کے لئے یہ اور بات ہے مانانا اور ایک ہے حمل کی وصیت کی کیسے اس کی باندی تھی اس شخص کی اس کے پیٹ میں بچہ ہے حمل ہے اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد یہ جو میری باندی کا حمل ہے یہ فلان کو دے دینا تو وہ جب بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ اس فلان کو دے دیا جائے گا تو حمل کے لئے بھی وصیت کرنا سہی اور اس حمل کی وصیت کرنا بھی فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْوصیتُ لِلْحَمْلِ وَبِالْحَمْلِ اور جائز ہے وصیت حمل کے لئے اور حمل کی کب ادا وزیع لِاقَلَّ مِنْ سِتَّةُ اَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ الْوصیتِ جبکہ اس کو جنم دیا جائے لِاقَلَّ مِنْ سِتَّةُ اَشْهُرِ مِنْ چھے ماہ سے کم کے اندر میں یوم الْوصیتی وصیت کے دن سے بھئی وصیت کے دن سے چھے ماہ کم از کم چھے ماہ کے چھے ماہ سے کم کم میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے چھے ماہ سے زیادہ میں پیدائش اس لئے کہ حمل کی کم سے کم مدد کتنی ہے چھے ماہ ہے تو چھے ماہ کے بعد اگر وہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے پھر تو امکان ہے جب اس نے وصیت کی تھی اس وقت حمل تھا ہی نہیں اور مادوں کے لئے تو وصیت درست ہی نہیں ہے ہاں چھے ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا معلوم ہوا جب اس نے وصیت کی تھی اس وقت بھی یہ حمل پیٹ میں موجود تھا کیونکہ چھے ماہ سے پہلے ہی پیدا ہوا ہے وصیت کے دن سے اور اگر اس وقت موجود نہ ہوتا تو پھر تو چھے ماہ سے پہلے اس کی پیدائش ممکن نہیں تھی سورج سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اذا وزیالی جبکہ اس کو جنم دیا جائے وصیت کے دن سے چھے ماہ سے کم کے اندر بھی وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَتٍ إِلَّا حَمْلَهَا صَحْحَةِ الْوَصِيَّتُ وَلِسْتِسْنَاؤُ ایک شخص نے وصیت کی کسی دوسرے آدمی کے لئے کہ میری فلاں باندھی اسے دے دینا لیکن اس کے جو پیٹ میں حمل ہے وہ نہیں دینا صرف باندھی کی وسیعت کر رہا ہے اس کے حمل کا استثناء کر لیا کہ وہ حمل اسے نہیں دینا بھئی تو کہتے ہیں وسیعت درست ہے بھئی یہ کیسے درست ہے صرف باندھی دینا اور حمل نہ دینا تو حمل کا تو استثناء درست نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی اکیلے حمل کی وسیعت درست تھی یا نہیں تھی درست تھی تو اس کا استثناء بھی درست ہے بیعہ کے اندر اکیلے حمل کی بیعہ درست نہیں تو اس کا استثناء بھی درست نہیں ہوتا یہاں اکیلے حمل کی وسیعت درست ہے تو اس کا استثناء کرنا بھی درست ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَتٍ إِلَّا حَمْلَهَا اور جس نے وسیعت کی کسی آدمی کے لیے اپنی باندھی کی سوائے اس کے حمل کے یعنی اس کے حمل کا استثناء کر لیا تو صححت الوسیعت والاستثناء تو وسیعت بھی صحیح ہے اور استثناء بھی صحیح ہے وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَتٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوسِي اچھا صورت یہ ہے صورت یہ اس توجہ سے سنو بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ باندھی زید کو دے دینا اس شخص کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد ابھی مال تقسیم نہیں کیا باندھی زید کے حوالے ابھی نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی باندھی نے ایک بچے کو جنم دے دیا کہتے ہیں اب کیا کریں گے کیا باندھی کے ساتھ بچہ بھی اس شخص کے حوالے کریں گے کہتے ہیں بھئی ہاں اگر یہ باندھی اور بچہ سلو سے مال میں سے نکل آتے ہیں سمجھ میں آیا فرض کرو باندھی کی قیمت ہے تین سو درہم اور بچے کی قیمت کتنی ہے تین سو درہم ہے اور اس کا کل مال اس کے علاوہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ چھے سو اس کے سلوس میں سے نکل آتے ہیں مثلا اس کے علاوہ بھی اس کے پاس نقض تین ہزار دراہیم بھی اس نے چھوڑے تو تین ہزار اور یہ چھے سو یہ بھی سات ملا دو کل مال کتنا ہو گیا چھتیس سو درہم اور چھتیس سو درہم کا سلوس کتنا ہوتا ہے بارہ سو درہم اور یہ دونوں کی بارہ سو درہم سے کم ہیں یعنی سلوس کے اندر ہی ہیں تو لہذا دونوں دے دیے جائیں گے کیونکہ یہ سلوس میں سے نکل آتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی اچھا اگر سلوس میں سے نہیں نکلتے پھر کیا کریں گے تو یاد رکھوئے امام صاحب فرماتے ہیں باندی کے ذریعے پھر سلوس پورا کیا جائے گا اگر باندی سمجھ میں آیا باندی میں سلوس پورا ہو جاتا ہے چھیک اگر باندی میں سلوس پورا نہیں ہوتا پھر بچے میں سے باقی حصہ پورا کر دیا جائے گا کیا کیا جائے گا کیسے دیکھو باندی کتنے کی تھی تین سو کی اس نے بچے کو جنم دیا اور بچہ بھی کتنے درہم کا تین سو اور فرض کرو اس شخص کے باقی چھے سو درہم بھی اس نے چھوڑے تو تین سو اور تین سو چھے سو اور چھے سو درہم اس نے نقض چھوڑے کتنے ہو گئے بارہ سو آپ باندی اور بچے کی قیمت کتنی بن رہی ہے چھے سو حالانکہ بارہ سو کا سلوس کتنا بنتا ہے چار سو تو یہ تو سلوس سے بڑھ رہے ہیں دونوں لہٰذا آپ دونوں نہیں دیں گے بلکہ پہلے صرف باندی دے دیں گے سلوس دینا ہے تو کس کے ذریعے پورا کریں گے کیونکہ کہتے ہیں باندی اصل ہے بچہ اس کے تابع ہے تو پہلے باندی کی اس نے وسیعت کی تھی بھئی تو باندی کے ذریعے پورا کریں گے اس کو دیں گے باندی اس کے حوالے کر دی باندی تو کتنے کی ہے تین سو تین سو لیکن سلوس کتنا بنتا ہے چار سو تو ابھی بھی کتنا باقی ہے ایک سو باقی ہے تو وہ اب بچے میں سے پورا کر لیں گے اور بچہ ہے تین سو کا اور ایک سو اس میں سے اس کا ایک سلوس بنتا ہے تو بچے کے ایک سلوس کا وہ مالک ہو جائے گا ساری باندی کا بھی مالک اور بچے میں سے اس کے ایک سلوس کا بھی مالک ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے صاحبین فرماتے ہیں نہیں باندی اور بچے دونوں میں سے برابر لے لے گا یہاں باندی کو اصل اور بچے کو تابع نہیں بنائیں گے بلکہ دونوں برابر ہیں دونوں کے ذریعے اس کے مال سلس کو پورا کیا جائے گا کیسے باندی اور بچہ ملا کر کتنے کے ہیں چھے سو کے اور اس کا حصہ کتنا بنتا ہے چار سو ہی بن سکتا ہے چار سو سے زیادہ نہیں تو اب چار سو ان دونوں میں سے دیں گے دو سو حصہ کس میں سے لے لے گا باندی میں سے اور دو سو حصہ کس میں سے لے لے گا بچے میں سے معلوم ہوا باندی میں سے دو سو درہم اور وہ کل ہے تین سو درہم کی تو دو سو کتنے ہوئے دو سلس تو دو سلس باندی کا مالک ہو جائے گا اور دو سلس ہی بچے کا مالک ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْفَا لِرَا جُلِمْ بِجَارِ یا تین جس نے وسیعت کی کسی دوسرے آدمی کے لیے کسی باندی کی فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوسِي تو باندی نے بچے کو جنم دیا موسی کے مرنے کے بعد جس نے وسیعت کی تھی اس کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا قَبْلَ اَنْ يَقْبَلَ الْمُوسَى لَهُ وَلَدًا قَبْلَ اَنْ يَقْبَلَ الْمُوسَى لَهُ قَبْلِ اس کے کہ موسیٰ لَهُ قَبُول کرے فَوَلَدَتْ آگے آرہا ہے باندی نے جنم دیا کس کو جنم دیا بچے کو جنم دیا تو یہ مفہول ہے ولدت کے لئے دوبارہ ترجمہ سنو جس شخص نے وسیعت کی کسی دوسرے کے لئے کسی باندی کی فاولدت آگے آخر میں کیا رہا ہے ولدن تو باندی نے بچے کو جنم دیا کب جنم دیا بعد موت الموسی وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد قبل اس کے کیا کرے موسیٰ لہو وسیعت کو قبول کرے یعنی ابھی مال تقسیم نہیں ہوا اس کا حصہ نہیں دیا گیا قبول کرنے کے بعد باندی بچے کو جنم دیتی ہے وہ تو پھر اسی کا ہے کیونکہ باندی اس کی ہو چکی ہے اب اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی اسی کا ہوگا لیکن یہ قبول کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی باندی اس کی ملک میں داخل نہیں ہوئی تو اس نے بچے کو جنم دیا ثم قبل الموسیٰ لہو پھر اس کے بعد کیا کیا بچے کو جنم دینے کے بعد موسیٰ لہو نے وسیعت کو قبول کر لیا آتھر ٹھیک ہے بھئی دے دو مجھے میرا حصہ وَهُمَا يَخْرُجَانِ مِنَ السُّلُسِ اور بچہ اور باندی دونوں نکل آتے ہیں سلس سے فَهُمَا لِلْمُوسیٰ لہو تو دونوں کس کے ہو جائیں گے موسیٰ لہو کے انجز کے لئے وسیعت کی ہے وَهِنْ لَمْ يَخْرُجَانِ مِنَ السُّلُسِ اگر وہ دونوں سلس سے نہیں نکلتے زَارَبَا بِسْسُلُسِ تو وہ سلس لے لے گا زَارَبَا بِسْسُلُسِ کا ترجمہ یاد رکھنا بھئی زَارَبَا بِسْسُلُسِ کا معنی ہے وہ سلس لے لے گا عربی میں کہتے ہیں زَارَبَا بِسَحْمِن اس نے اپنا حصہ لے لیا تو زَارَبَا بِسْسُلُسِ اور وہ اپنا حصہ لے لے گا ان دونوں میں سے صاحبین رحموں اللہ کے نزدیک یعنی دونوں برابر ہیں اور میں نے بتلایا تھا امام صاحب کیا فرماتے تھے کس میں سے حصہ لے گا باندھی سے حصہ لے گا چندہ وہ اصل ہے وسیعت اس کی کی گئی تھی بچہ تو سبعاً داخل ہو رہا ہے وسیعت کے اندر وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى کہ وہ کس میں سے لے لے گا بچے کی جو ماں ہے یعنی وہ جو باندھی ہے اس میں سے حصہ لے لے گا فَعِنْ فَضُولَ الشَّئِعُنْ پس اگر کچھ حصہ بچ گیا یعنی ابھی اس کا حصہ پورا نہیں ہوا تو آخَادَ مِنَ الْوَلَدِي تو کس میں سے لے لے گا بچے میں سے بھی لے لے گا تو صاحبین کے مطابق کتنا کتنا حصہ لے گا دو سلوس باندھی سے اور دو سلوس بچے سے اور امام صاحب کے نزدیک کس طرح لے لے گا پوری باندھی کو لے لے گا اور بچے کا ایک سلوس لے لے گا وَتَجُوذُ الْوَضِيَّةُ بِخِدْمَتِ عَبْدِهِ وَسُقْنَادَارِهِ سِنِنَ مَعْلُومَتًا اچھا یہاں سے بطلار ہیں کہ صدر نفع کی وسیعت بھی جائز ہے ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام ایک سال تک زید کی حدمت کرتا رہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور ایک شخص نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مکان میں زید ایک سال تک رہے یہاں اس کو رہائش دے دی جائے تو یہ بھی درست ہے ہمیشہ کے لیے بھی وسیعت درست ہے میرے مرنے کے بعد زید ہمیشہ اس مکان میں رہتا رہے تو جب تک زید زندہ ہے وہ اسی مکان میں رہ سکتا ہے مرنے کے بعد پھر وارثوں کو وہ مکان کیا کر دیا جائے گا واپس اسی طرح غلام کی خدمت کی وسیعت کی کہ میرے غلام ہمیشہ زید کی خدمت کرتا رہے گا میرے مرنے کے بعد تو غلام زید کی خدمت کرتا رہے گا جب زید کا انتقال ہو جائے گا آپ کو زید نہیں نہ رہا اب پھر واپس غلام کس کے پاس آ گیا وارثوں کے پاس کیوں کہ اس نے خدمت کی وسیعت کی تھی غلام اس کو دینے کی وسیعت نہیں کی تھی تو خدمت وہ کرتا رہا جب وہ نہ رہا تو مالک اب بھی وارث کی تھی تو پھر واپس کیا ہوا وارثوں کے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِخِدمَتِ عَبْدِهِ وَسُقْنَادَارِهِ سِنینَ مَعْلُومَتًا اور جائز ہے وسیعت کرنا اپنے غلام کی خدمت کی اور اپنے گھر کی رہائش کی سینین مَعْلُومَتًا سینین مَعْلُومَتًا معلوم سالوں کے لیے کہ اتنے سال خدمت کرے گا اتنے سال رہائش رکھے وَتَجُوزُ ذَلِقَ عَبَدًا اور یہ ہمیشہ کیلئے بھی جائز ہے کہ ہمیشہ کی وقیت کرے فَإِنْ خَرَجَتْ رَقَبَتُ الْعَبْدِ مِنَا ثُلُسِ سُلِّمَ إِلَيْهِ لِلْخِدمَتِ اگر نکل آتی ہے غلام کی رقابہ سلس میں سے لیکن یہاں بھی دیکھو سلس کا اعتبار کریں گے اس نے کیا کہا ہے میرے غلام زید کی ایک سال تک خدمت کرتا رہے تو اب یہ نہیں کہ غلام فوراں حوالے کریں گے بلدہ دیکھیں گے یہ غلام سلس میں سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا دیکھا گیا تو سلس سے نکل آتا ہے تو اب تو دے دو اس کے حوالے کر دو ایک سال تک غلام اس کے خدمت کرتا رہے مالک اس کے ورسہ ہی ہیں لیکن خدمت اس کی کرتا رہے گا ایک سال بعد ہی رہا جائے گا اور اگر سلس سے نہیں نکلتا یہ غلام مثلا دیکھا تو صرف یہ غلام ہی تو تھا اس کے پاس اور تو خوشحائی نہیں اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی اب چونکہ اس کی معلوم ہوا وسیعت صرف سلس میں نافذ ہوتی ہے تو آپ آپ اس میں اتفاق کریں گے آپ اس میں تقسیم کر لیں گے ہر تین دن میں سے ایک دن موسیٰ لہو کی خدمت کرے گا اور دو دن وارثوں کی خدمت کرے گا سمجھ میں آیا بھئی ہر تین دن میں سے ایک دن موسیٰ لہو کی کیونکہ سلس میں وسیعت نافذ ہوت کرنی ہے تو ایک دن تو کہتے ہیں اگر نکل آتی ہے غلام کی گردن یعنی غلام کی ذات نکل آتی ہے سلس میں سے تو سلیم ایلیہی لیل خدمتی تو سپر کر دیا جائے گا اس کے خدمت کے لئے وَإِن كَانَ اللَّا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ اور اگر اس کا کوئی اور مال نہیں ہے غلام کے علاوہ خدم الورثتہ یومینی تو خدمت کرے گا وارثوں کی دو دن وَالْمُوسَى لَهُ يَوْمَنْ اور موسیٰ لَهُ کی اگرین فَإِن مَاتَ الْمُوسَى لَهُ عَادَ إِلَى الْوَرَثَةِ اگر موسیٰ لَهُ مر گیا تو غلام لوٹ آئے گا ورثہ کی طرف کیونکہ مالک کو ورثہ ہی تھے یہ خدمت صرف ان کی کر رہا تھا وَإِن مَاتَ الْمُوسَى لَهُ فِي حَيَاتِ الْمُوسِي یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں بھئی ایک آدمی نے زید کے لئے مثلا وسیعت کر دی کہ میرے مانے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیا میرے مال میں سے بے دینا ابھی اس وسیعت کرنے والے کا انتقال ہی ہوا یہ زندہ ہی ہے کہ اس کی زندگی میں زید کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں وسیعت باطل ہو گئے کیونکہ موسیٰ لَهُución کو مال کب دیا جاتا ہے موسیٰ کی موت کے بعد اور موسیٰ تو ابھی زندہ ہی ہے موسیٰ لَهُون کا کیا ہوا گیا انتقال ہو گیا تو وسیعت باطل تو کہتے ہیں وَإِن مَاتَ الْمُوسَى لَهُ فِي حَيَاتِ الْمُوسِى اگر انتقال ہو گیا موسیٰ لَهُ کا موسیٰ کی زندگی میں ہی یعنی وسیعت کرنے والے کی زندگی میں ہی بَطَالَتِ الْوَسِيَتُ وَسِيَتْ بَاطل ہو جائے گی وَإِذَا آُوْ صَالِ وَلَدِ فُلَانِن ایک آدمی نے وسیعت کی کہ زید کی اولاد کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا میرے مرنے کے بعد بھئی اب کیا کریں گے کہتے ہیں زید کی جو اولاد ہیں ان کو مال دے دیں گے بھئی اس کی اولاد میں کچھ اس کے بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں ہیں تو کیا کریں کہتے ہیں سب کو برابر حصہ دو سب میں برابر برابر مال کیا کر دیں گے بھئی کیوں برابر حصہ کیوں دیں گے کہتے ہیں وجہ یہ کہ وَلَدْ کا لفظ اس نے بولا ہے اور وسیعت میں اس نے ولد کا لفظ ذکر کیا تھا اور ولد کا لفظ مذکر اور مونس دونوں پر برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے اس نے مال کیوں ان میں کیا ہوگا برابر تخصیم ہوگا اور اگر اس کے بجائے اس نے ولد کا لفظ استعمال نہیں کیا اولاد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ورسہ کا لفظ استعمال کیا یوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مار میں سے ایک لاکھ روپیہ زید کے وارثوں کو دے دینا کیا کرنا زید کے وارثوں کو دے دینا اب کیا کریں کہتے ہیں زید کے تو اور کوئی وارث نہیں تھے صرف اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اب کیا دونوں کو برابر دیں گے کہتے ہیں نہیں اس نے کیا لفظ استعمال کیا وارثوں کو اور وراست کے اندر بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے تیس روپے ہیں تو بیٹی کو دس ملیں گے اور بیٹے کو بیس بیٹا دو بیٹیوں کے برابر حصہ لیتا ہے تو لہٰذا یہاں بھی اسی طرح تقسیم کریں گے کیوں اس طرح تقسیم کریں گے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس نے وراست کا لفظ استعمال کیا ہے اور وراست میں معلوم ہو یہ وہ ہی اسی طریقے پر مال دینا چاہتا ہے جس طرح وراست کے اندر دیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر کسی شخص نے وسیعت کی فلان کے ولد کے لئے تو وسیعت ان کے درمیان مذکر اور مونت سب کے لئے برابر ہوگی تو وسیعت ان کے درمیان مذکر کے لئے دو مونت کے حصے کے جیسی ہوگی مذکر کے لئے کیا ہوگا دو مونت کے حصوں کے مثل یعنی مذکر کو مونت سے دگنا دیا جائے گا ومن اوسالی زیدین و عامرین بھئی دیکھئے اس شخص نے وطیعت کی میرے معنی کے بعد زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا کس کو دے دینا زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دینا تو اور عمر کا انتقال ہو چکا اب کسے دیں گے بھئی کہتے ہیں سارا سلس کون لے جائے گا زید لے جائے گا کیونکہ ایک کا انتقال ہو اور اس نے کہا تھا سلس دونوں کو دینا ایک کا انتقال ہو چکا ہے تو سارا باقی ساتھ لے جائے گا ہاں اگر اس کے بڑے ہے اس نے یوں کہا میرے مال کا سلس زید اور عمر کے درمیان تقسیم کر دینا ان دونوں میں کیا کر دینا تقسیم کر دینا اب بھئی اب عمر کا انتقال بھی ہو جائے زید کو سارا نہیں دیں گے بلکہ کتنا دیں گے نصف دیں گے کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا میرے مال کا سلس دونوں کو دینا بلکہ کیا کہا تھا سلس دونوں میں تقسیم کرنا معلوم ہے وہ ہرے کو آدھ آدھا سلس دینا چاہتا ہے سورت سمجھ میں آگئے جبکہ پچھلی میں سورت میں اس نے کہا تھا کہ دونوں کو سلس دے دو اگر دونوں ہیں تو دونوں کو ملا کر سلس دے دیں گے دونوں میں سے ایک ہے تو سارا سلس اسی ایک کو دے دیں گے تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْفَالِ زَيْدِمْ وَعَمْرِمْ بِسُلُسِ مَالِهِ اور جسے وسیعت کی زید اور عمر کیلئے اپنے سلس مال کی فائدہ عمر ومیتن تو اچانک عمر جو ہے وہ مر چکا تھا اس کا تو انتقال ہو چکا تھا فَسْسُ قُلُّهُ لِزَيْدِينَ تو سلس سارا کا سارا کس کے لئے ہوگا زید کے لئے ہوگا وَإِنْ قَالَسُلُسُ مَالِ بَإِنَ زَيْدِمْ وَعَمْرِينَ اور اگر اس نے کہا میرا سلس مال زید اور عمر کے درمیان ہے یعنی ان کے درمیان کر دینا ان دونوں کے بیچ تقسیم کر دینا وَزَيْدُمْ مَئِتُنَ اور حال یہ ہے کہ زید کے انتقال ہو چکا ہے کان علی عمری نصف سلسی تو عمر کے لئے نصف سلس ہوگا یعنی اب اسے سارا سلس نہیں دیں گے وَمَنْ أَوْصَابِ سلسِ مَالِهِ صورت ہی ایک آدمی نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرا جتنا مال ہے اس کا سلس زید کو دے دینا اور اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا وسیعت کیا کر رہا ہے جتنا مال ہے میرا سسارا کا سلس زید کو دے دینا اور جب میں ایک روپیہ نہیں ہے اس کے پاس ہاں بعد میں اس کا کاروبار اس نے محنت کام وغیرہ شروع کیا اور کاروبار چمک اٹھا اور لاکھوں کا مالک ہو گیا اور بعد میں اس کا انتقال ہوا تو کیا اب زید کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے کیونکہ جب وسیعت کی تھی اس وقت تو اس کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا کہتے ہیں بھئی وسیعت کی تھی یا نہیں کی تھی وسیعت کی تھی وسیعت ہے اس نے رجوع کیا ہے رجوع نہیں کیا اور وسیعت کب نافذ کی جاتی ہے موت کے بعد بھئی وسیعت نافذ کی جاتی ہے اور موت کے وقت اس کے مال کو دیکھا جائے گا جب وسیعت کی تھی اس وقت کے مال کو نہیں دیکھا جاتا اور موت کے وقت تو اس کے بعد مال موجود ہے لہذا آپ سلوس مال کس کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَنْ عَوْثَ بِسْلُوسِ مَالِهِ اور جس نے وسیعت کی اپنے سلوس مال کی وَلَا مَالَ لَهُ اور حال یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے سُمْ مَسْتَصَوَ مَالًا پھر اس نے مال کا مال لیا اِتْتَحَقَلْ مُوسَى لَهُ تو موسَى لَهُ یعنی وہ جس کے لئے وسیعت کی تھی وہ مستحق ہوگا سلوس مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ اس مال کے سلوس کا جس کا وہ وسیعت کرنے والا مالک تھا موت کے وقت یعنی وسیعت کرنے والا جس نے مال کا مالک تھا موت کے وقت اس کے سلوس کا مستحق کون ہو جائے گا موسَى لَهُ ہو جائے گا بیچے لئے بَسْوَنَا نَحَادَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ حَقِقَةِ الْقَلَامُ موسیقی